چار معنی بتائے تقوے کی ایک اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے نعوذ مللہ نعوذ مللہ کہ اللہ جو ہے یہ تو خوف نام جو ہے سورت کا حامل ہے کہ اسے دیکھ کر ڈر جائے جس طرح سے آج کل جو ہے ہم کرونا اور جو ہے اور وہ نئی بیماری آئے اسے ڈرتے ہیں نہیں اللہ سے ڈرنے کا مدنگ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں کو منع کیا ہے ان چیزوں کو سے رک جانا نہ کرنا وہ ہم پر اللہ کا احسان مانو یعنی اگر ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں اگر ہم گناہ کرتے کرتے ہمارا ذہن تصفر ہمارے تصفر میں خدا آ جائے وہ خدا کا عذاب تو ہے ہمارے تصفر میں آ جائے عیسان کے طرف یہ گناہ کا یہ عذاب ہے تو اس گناہ کے کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے اور اللہ سے خوف ہے یعنی گناہوں سے بچنا اللہ کا خوف یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہو وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پایا جاتا وہ کناہ سے کبھی نہیں بس سکتا اس کی زبان سے جو ہے ہمیشہ بری ہی بری چیزیں رکھتے ہیں چون؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے نہیں دلتا اور اپنے ایمان کو چند سکوں کے عمر بیچ دیتا ہے اور اپنے مدھب کو تفتیل کر دیتا ہے اس طریقے سے وسیم رزوی رزوی کہنا جو ہے وہ ناس لیکے رزوی امام سعادات میں سے ہوتے ہیں وسیم رشدی چند سکوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچ دیا کیوں؟ اس کی دل میں اللہ کا خوف نہیں پایا دوسرا امام علی نے فرمایا کہ قرآن پر عمل کرنا قرآن میں جو چیزوں کا ذکر فروردگار عالم میں کر دیا ہے وہ چیزوں پر عمل کرنے کا نام تک ہوا ہے جب دیکھیں کتنی متضیرے چیزیں جب انسان سب سے پہلے خدا سے ڈرے گا تو وہ خود پہ خود قرآن پر عمل کرے گا جو قدا ہی سے نہیں ڈرتا تو قدا قرآن پر عمل کیسے کر سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ کم پر قناعت کرنا جتنا اپنی پسمت میں اتنے ہی پر عملے کر اتنے ہی چیزوں کو اور اتنے ہی پر اللہ کا شکر آدھا کرنا کسی اور کو زیادہ لیتے ہوئے دیکھ کر حسد نہیں کرنا مجھے اتنا ہی کیوں ہے اسے اتنا زیادہ کیوں ہے کم پر قناعت کرنے کا نام تقویٰ ہے اور جوتہ اور آخری مینی معنی بتا رہے منای کرنا کہ آخرت کی تیاری کرنا سب سے اہم مسئلہ انسان آخرت کی تیاری اس دنیا میں ہی کر دی جاتا ہے مرنے کے بعد کوئی تیاری نہیں کر سکتا جس طریقے سے ایک اسٹریٹ اگزام خار میں پرچہ لکھ کر اپنے استاد کے ہاتھ میں دینے کے باہر آجاتا ہے تو اس کا کوئی بس نہیں چلتا کہ پھر وہ جا کر اندر جو ہے استاد وہ اسی دنیا سے کر کے جائے گا وہاں پر موقع نہیں ملے گا کہ پرپردگار سے کہے پرپردگار تھوڑی سی فرصت دے دے میں نے گناہ بہت کیے میں سمجھا نہیں تھا دنیا کو تھوڑی سی فرصت دے دے پھر میں چاہ کر تیری عبادت کر کے عابد بن کر آنگا تو پرپردگار آدم کہہ گا نہیں جتنی فرصت تمہیں دینا تھی وہ دے چکی ہے اب فرصت ملے والی نہیں ہے اس لیے کہ معصوم کا خود حدیث میں ہے کہ الدنیا ماذرہ الاخرہ دنیا آخرہ کی کھیتی ہے یہاں پر کسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کو اچھی طریقے سے ہر انسان اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہے کہ جو انسان کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو اس چیز کی بنیاد رکھنے کے بعد اس سے وہی تصفر کر سکتا ہے وہی چیز سے نکل سکتی ہے مثال یہ تو پر اگر کسان یوں کے دانے کو اپنے کھیج پہ ڈال رہا ہے تو اس بات کا یقین اسے رہتا ہے کہ اس دانے سے جو ڈال کر اگر وہ تصفر کرے کہ وہ مجھے اس گہوں کے کیونکہ میں نے گہوں کا پی ڈال آئے تو لہٰذا میرا دن یہ چاہتا ہے کہ اس گہوں کے طرح سے شیئر پیدا ہو تو یہ ناممکن ہے گہوں کی بین سے جو ہی پیدا ہوگا راگی سے راگی ہی انجام دیتا ہے چاہے وہ اچھا ہی نہ اچھے آمال چاہے وہ برے آمال اسی کا اگر شکل ہوتا ہے اگر ہم نے برے آمال کیے اور برے آمال کرنے کے بعد یہ تصور کرے کہ کمر میں ہمیں کس سے اچھا فرق مل سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے کسی صحابی نے عمام سے پوچھا مولا آپ کے چاہنے والے اور آپ نے خود شاہی کہا ہم اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے تو کیا یہ سچ ہے تو مولا نے کہا بے شک ہم اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے اور جنر تک پہنچائیں لیکن قبل میں نہیں قیامت کے دن قبل میں نہیں قیامت کے دن قبل میں کیا ہوگا گوڑا کہا کہ قبل میں اس کو اس کے نام آمال سے اپنی جتنی بھی زندگی قبل کی ہے اس اگر اس نے اچھے نام آمال کی ہے تو اچھائی جنت کے ہوا بھی ملے گی جنت کے میرے بھی ملے گے گھورے بھی ملے گی غیلمان بھی ملے گا لیکن اگر اس نے اس دنیا میں برے آمال کر گزرا ہے تو اسے جہنم کے ہوا بھی ملے گی جہنم کا ہر طریقے کا عذاب بھی اسے ملتا نہیں رہنم عذاب عذاب نیک عمال کرنا بہت ہی آسان ہے نیکی کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس نیکی کو بچا کر رکھنا بہت ہی مشکل ہے اس نیکی کو بچا کر موت کی آموش میں چلا جانا بہت ہی مشکل ہے ایک مثال دیتے ہوئے میں آگے بہت جب ایک انسان اپنے باویچے میں درختوں کو لگاتا ہے ہر درخت ہر میوے اس اپنے باویچے میں لگاتا ہے سیف کا درخت ہے انگول کا درخت ہے ہر چیز کا درخت لگاتا ان درخت وں جو جو اس کی صفائی کرتا ہے اس پانی لگتا ہے اس کی ذیب پھالی کرتا ہے یہ تمام پتے جو درخت وں سے گر کر نہیں آتے ہیں درخت کے پتے گرنے کا موسم آیا درخت کے پتے درخت وں لہذا ایک مانجز کی تیلی پورے پتوں کو جلا کر خواب کر دیتی ہے یعنی پندرہ سال کی محنت انسان کی ایک چھوٹی سی مانجز کی تیلی نے بربان کر دیا اسی طریقے سے ہمارے نامہ عامال عزیز ہو ہے اگر ہم نے پوری زندگی پر اچھے نامہ عامال کی یتیموں کی مدد کی نماز پڑی روضہ رکھا لیکن اگر آخر میں ایک رکھتی پر غرور ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو یہ غرور ہمارے تمام نامہ عامال کو چلا کر خواب کر دیتا ہے میں یہ جو میں ہے یہ میں جو ہے صرف صرف اللہ کے لیے مقصوص سے انسانی کیلئے مقصوص نہیں تو اتنی محنت بارک ہونے سے لے کر لہن تک انسان صرف سے اچھا ہی اچھ آ آ آ جان دے روز کی پاپ بندی کرے نماز کی پاپ بندی کرے حج کرے زیارت کرے لیکن آخر میں ایک لفظ غرور میں اگر انسان دل میں آگیا میں ہی بڑا ہوں میں ہی نماز ہوں میں ہی روز دار ہوں میں ہی ادھان ہوں تو یہ میں ایک رتی برابر انسان کو فنا کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان کے نام عمال شیطان بہت بڑا عقد تھا بہت بڑا متقی تھا کوئی زمین کا حصہ تھا جہاں پہ شیطان سلطہ نہیں کیا لیکن ایک ربط ہی ایک لمحے کے لئے غرور کیا تھا کہ پروردگار یہ آدم مٹی سے بنے ہے میں آگ سے بنا ہوں آگ مٹی سے جانا بہت ہوتی ہے اتنے سالوں کی عبادت ختم ہو گئی لانت کا مستحق ہو گیا لہذا اپنے نام آمال کا بچانا بہت ہی مشکل ہے اسی وجہ سے ہمارے گذروں کی ایک دعا یاد آتی ہے پروردگار ہمارا خاتمہ بلخیر فرما کیوں اس لئے کہ جب خاتمہ بلخیر ہوگا تبھی ہمارے نام آمال کی حفاظت ہو گی تو میں بتا رہا کہ تقوی کے معنی تو ہے ایک بچنا لہوی اعتبار سے بناہوں سے برائی جوزوں سے اور شریعی اعتبار سے مولا کائنات چار رہے اس کے مینی بتائی ہے ایک اللہ کرنا پران پر عمل کرنا اور تیسرا کم پر قناعت کرنا اور آخرت کے لئے اپنے نام آمال کا زفیرہ کرنا پھر فرماتے کہ اگر کسی کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں متقی بنوں میں پریدگار بنوں تو اسے دس چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا متقی بننا آسان نہیں ہے میرے عزیز پریدگار بننا آسان نہیں ہے روایت پہ ہے کہ دس چیزوں پر اگر انسان عمل کرے گا تو وہ متقی بننے کے لائق ہوگا تو پہلی چیز جو انسان کو متقی بناتی ہے کہ زبان کو غیبت سے بچائے جو انسان اپنے زبان کو کسی مؤمن بھائی کی غیبت سے بچائے رکھے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ متقی بن سکتا ہے غیبت بہت بڑی بڑی بڑا ہے اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے کسی نے رسول خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ غیبت اتنی عظیم جو ہے اس کی جو ہے آز ہے پر دکھائے آغن کی طرف سے آخر کیوں ہے رسول خدا نے رہا کہ غیبت کرنا دیکھیں ایک مثال دیتا میں سمجھاؤ میں ہر سمجھ مشتری مثال دیتا ہوں کہ انسان وگر کسی چیز کے باہر میں معلوم ہو جائے وہ چیز کو انجام نہیں دیتا اگر وہ انسان کے لیے مطیب ہو مثال کے قبر دستقان کی مثال ہوں اور ہر چیز اس میں رکھا ہوا اس میں معلوم ہو جائے کہ اس میں جو سالن بنا ہوا ہے وہ ایک نجیس ہائیوان کی انگوز سے بنا ہوا ہے تو اگر یہ معلوم ہو جائے آپ کو تو آپ کے پاس اگر لاکھوں روپے رکھ دیا جائے تو آپ کا دل کیا گوارہ کرے گا جو اسے نجیس سالن پہ استعمال کرے آپ نہیں کر سکتے کیوں ہمارا دل گوارہ نہیں کرے گا وہ نجیس سے نجیس کا کھانا حرام ہے تو رسول خدا نے کہا کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کے گوش پو کاٹ کر کھانے کے برابر ہے تو پہلی آدام متقی بننے کے لیے وہ ہے کہ انسان غیبت سے بچے مومن بھائی کی جول پوری نہ کرے دوسرا ہے بد گمانی سے بچے اب لا مول پر بد گمانی بھی بہت خطرناک بھی بہت ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے بد گمانی کا علاج نہیں ہو سکتا ایک بند مومن لارہ ہے مدد کر رہا ہے لیکن ہمارے دماغ میں بد گمانی آگئی ہے اثنی کانا سے لارہ ہے کہا سے جوب کر لارہ ہے اس نے ذکر رکھے ہر چیز کے لیے بد ذنہ رکھے بد بد گمانی سے خاندان کے خاندان جوہے اجڑ جاتے ہیں باپ اور بیٹے کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے اگر انسان اس بد گمانی کو بچنا چاہتا ہے تو وہ جوہے متقی کی اطلاع ہے ایک غیپس سے بچے اگر متقی بننا ہو اور دوسرا یہ ہے بد گمانی سے بچے تب جا کر انسان متقی بن چکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ مسخرہ پن سے بچے کسی کا مزاق نہ اٹھا اگر ایک انسان توت لائے تو اس کے جانے کے بعد اس کے توت لائے کا مزاق نہ بنائے جس کے سر پر بال نہیں ہے اس گنجے کا مزاق نہ اٹھائے خاص کر میرے نوجمان وں سے کہ اپنے بزرگوں کا مزاق نہ اٹھائے یہ کہتے ہو کہ آپ کیا جانتے ہیں آپ کو دنیا ہی نہیں معلوم یہ مسخرہ پن ہے جس انسان کے دن میں مسخرہ پنا جائے تو وہ انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا تو تکی بن کے لیے مسخرہ پر یعنی مزاق سے وہ مزاق جس سے کسی کا دل دکھے درد ہو دل میں ایسے مزاق سے انسان کو بچنا چاہیے چونتہ یہ ہے کہ حرام سے آنکھ بند کر رکھے یعنی کسی نہ ہماروں کو نہ دیکھے کسی نہ ہمارے کا مزاق نہ اڑھائیں اس لیے کہ یہ کہاں یہ آنکھ ہمارے پات ایک ایسی زہری دل ہے جس کا اثر سورا دل پر جا کر آتا ہے ہمارے اگر حرام کا اگر ہماری شکم میں چلا جائے تو کلیف سالوں تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم ڈائریکٹ رہے اللہ کے اوپر اعظام نالا دیتے ہیں بردگار ہمارا بہت سشمن ہے اس کی دعا قبول کر رہا ہے اس کے پاس مالی مال آ رہا ہے اس کے کارواز میں ترقی ترقی ہو رہی ہے لیکن ہم تیرے ماننے والے ہیں تیری نماز کو ادا کرنے والے ہیں روزوں کو ادا کرنے والے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پہلے انسان اپنے گرے بار میں تھا کے کہ ہمارے نام آمال جو ہے اس لائق ہے کہ ہمارا شکم جو ہے حرام کہیں حرام شہ سے جو ہے بھرا ہوا نہ ہو اگر ہمارا شکم ہمارا پیر اگر حرام شہ سے بھرا ہوگا تو ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہونے والی اس کے بعد پانچی چیز بتا رہے ہیں کہ سچ بولے اور سچ کا ساتھ دیں حق بولے اور حق کا ساتھ دیں چاہے اس کے منتے مقابل اس کے والد ہی کیوں نہ ہو اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن حق کا ساتھ دینا یہ منطبی کی آنامت ہے لیکن ہمارے یہاں اگر ہمارے منتے مقابل میں اگر ہمارا بیٹا ناحب آ رہا ہے تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے کیوں یہ ہمارا پون ہے حق بولنا اور حق کا ساتھ دینا یہ منطبی کی آنامت ہے اس کے بعد فرمہ رہے ہیں کہ اپنا مان راہ خدا میں خرش کرنا یہ منطبی کی آنامت ہے اور باطل کی راہ سے بچنا یہ منطبی کی آنامت ہے انسان اپنی کاوشوں کے اور اپنی محنتوں سے مال کو کماتا ہے مال کو کمانے کے بعد جو یہ کھٹا کرتا ہے لیکن اس مال کا مسرف صحیح ہونا چاہیے اس مال کا خرش صحیح ہونا چاہیے کہ ہم کس مال کو کہاں خرش کریں مال کا بھی خرش کرنے کے دو طریقے یہ دو راستے ہیں ایک راستہ حق کا راستہ ہے اور ایک راستہ باطل کا راستہ ہے یہی مال اگر آپ کے راستے میں خرش کرے تو یہی مال آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اگر یہی مال لاحق راستے پر خرش ہو تو یہ مال آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا لہذا متقی اگر بننا ہے تو اپنے مال کو جو ہے اپنے دولت کو صحیح راستے پر خرش کرنا چاہیے اگر انسان اپنے مال کمانے کے بعد غرور میں آ کر کہیں بھی اڑا رہا ہے لاحق اڑا رہا ہے تو وہ مال اس کے لئے باعث رحمت نہیں باعث زحمت بن جایا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نماغ منتقی بننے کے لئے اماغ فرما رہے ہیں کہ نماغنی نماغتوں کی حفاظت کریں بہت بڑا مسئلہ ہے عزیزو اپنی نماغن کی بھمفاظت کریں نماغن شف و شف اللہ کے لئے ادا کرنی چاہیے کسی اور کو دکھانے کے لئے نماغن کو ادا نہ کریں بہت سارے لوگوں نے نماغن پڑھتے ہیں جل جلدی پڑھتے ہیں لیکن جائے سے ہی کسی کے آہد محسوس کی کہ کوئی شخص انسان مسجد کے اندر آنا ہے تو اتنی گاڑی اپنے قرآت کو کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ سمجھے کہ اس سے زیادہ نمازیوں پر ایزگار کو ہی نہیں ہے تو ایسے انسان کی نماغن کو اس کے اوپر پرنگار پھیک دیتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی نماغن کی حفاظت کریں نماز میں صرف سے اللہ کے لیے ہو اللہ کا ذکر ہو ہمارے ذہنے کسی اور کا ذکر نہ ہو تردید جا کر نماز کی حفاظت ہو سکتی ہے اس لئے کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہماری نمازیں قبول ہو گئی تو سمجھ لینا کہ نمازوں کی قبولیت ہمارے لئے سرٹیفکٹ ہے تمام نیت عمال کی قبولیت کے لئے ایک سنت ہے نماز کی قبولیت دوسرے عمال کی قبولیت کے لئے اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی ہے تو ہمارا کو ہی بھی نیک عبت قابل قبول نہیں ہے تو دوسرے آمار کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز قبول ہو اس کی تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور اس کے بعد فرما رہیں کہ گناہوں کا تقرار نہ کریں یہ جو ہے جو انسان متقی بننا چاہتا ہو تو وہ گناہوں کا تقرار نہ کریں مصار کے دور ہمیں عادتی جھوٹ بولنے کی ہم نے جو ہے پروردگار عالم کے طرف عادتوں کو بلند کر کے دعا مانگی پروردگار ہم اس جھوٹ جیسی لا نتیجی سے پناہ مانگتے ہیں آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے پھر تقرار کرنا پروردگار عالم سے معافی مانگنے کے بعد یہ تقرار انسان کو متقی نہیں بناتی ہے متقی بنانے کے لیے شرط ہے وہ ایک 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 چیزوں سے پریز گھرے تقی جا کر انسان متقی بن سکتا ہے متقی بننا انسان کے لیے باکمال بنا دیتا ہے انسان کو جو انسان متقی بن گیا تو اس کے لیے تمام خوشیاں اس کے چوکٹ پر آ کر سردہ ریز ہو سکتی ہیں نمازیں قبول ہو سکتی ہیں روزیں قبول ہو سکتے ہیں اس لیے کہ متقی بننا تقوی اختیار وہی انسان کر سکتا ہے جو تمام چیزوں کو جانتا ہو کہ فلاں چیز کرنے سے فلاں ثواب بن سکتا ہے فلاں چیز کرنے سے عذاب بن سکتا ہے تو ہم وہ سے راستے کو اختیار کرتا ہے متقی انسان جہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہو نیکی ہی نیکی ہو عجل ہی عجل ہی عجل ہو لیکن اس سے راستے کو اختیار نہیں کرے گا متقی انسان جہاں پر اس کے لیے اس دنیا میں بھی خسارہ ہو اور آخرت میں بھی خسارہ ہو لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اختیار مختار بن کر آیا ہے تو آنے کے بعد اسے ان راستے پر عمل کریں جس راستے پر اسے آخرت کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہو ان راستے پر اختیار نہ کریں ان راستوں کا اور ان راستوں پر نہ چلیں جس سے اس کی آخرت صحاب ہو رہی ہو تو میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں پردگار ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما پردگار ہمیں گناہانِ کبیرہ و گناہانِ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما پردگار ہمیں ہماری نمازوں میں خلوص عطا فرما پردگار تجھے واستہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری والی وارث امامِ زمانہ کے ظہور میں تعاقل عطا فرما آپ کو عطا فرما موسیقا اوقت موسیقا محمد صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ 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 صلی اللہ عنہ